دوستو ہم نے آپ کو IPS اور IAS officer کیسے بنے اس بارے میں پوری جانکاری حاصل کروائی لیکن کمنٹ آئے تھی IFS officer بننے کے بارے میں بھی بتایا جائے تو آج تھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تھی IFS کیا ہے IFS officer کیسے بنے IFS officer بننے تھی یوگیتہ کیا ہونی چاہیے IFS officer تھی exam pattern کیا ہے اور IFS officer تھی salary کتنی ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو پوری details میں بتائیں گے ان سب کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہر دیش کا ویڈیش میں ایک میسنجر ہوتا ہے اور اس میسنجر میں اس دیش کے ناظری کام کرتے ہیں جو کی اپنے دیش اور دوسرے دیش کے بیچ میں اچھے سمبند بنائے رکھنے میں کام کرتی ہے اس ویباد میں کام کرنا بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں آپ کو سمبان کے ساتھ ساتھ دوسرے دیشوں میں گھومنے کا بھی موٹا ملتا ہے اور دوسرے دیش کی سنسروتی کو سمجھنے کا بھی موٹا ملتا ہے آج بہت سارے یو آر اس ویباد میں نوتری پانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس ویباد میں نوتری پانا اتنا آسان نہیں ہے آپ کو ٹڑے محنت کرنی ہو جی اور اس کی تیاری کرنی ہو جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میسنجر میں نوتری کریں دیش کے ویدیش منترالائے میں نوتری پائیں تو آج کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تو آئی ایف ایس کیا ہے what is the آئی ایف ایس آئی ایف ایس کا فل فارم انڈین فورن سرویس ہوتا ہے ہمارے دیش کے ویدیش منترالائے میں کاموں کو سنبھالنے کے لیے ایک ویباد بنایا گیا ہے جسے ہم لوگ بھارتی ویدیش سیوا کے نام سے جانتے ہیں اور اس ویباد میں کام کرنے والے لوگوں کو آئی ایف ایس آفیسر کہتے ہیں انڈین فورن سرویس کیندر سرکار کے تحت آتی ہے اس کے نیویتی کی پوری ذمہ داری کیندر سرکار کی ہوتی ہے اس میں کام کر رہے لوگوں کو ہمارے دیش ویدیش کے معاملے تثہ ویدیش سے ہو رہے ویعپار اور ویدیش سے اپنے دیش کے سمبندوں کو کیسے اچھا بنائے ان کے تحت کام کرنا ہوتا ہے آئی ایف ایس آفیسر کسی بھی دیش کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی آفیسر ہوتے ہیں جو کی دوسرے دیشوں میں اپنے دیش کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ ویدیشی سرکار اور اپنے دیش کی سرکار کے بیچ میں سمنیویں ستھاپیٹ کریں تاکہ دونوں دیشوں کے بیچ میں ویعپاری تثہ سانسٹوٹی دونوں رشتے اچھے رہے دوستو آئی ایف ایس آفیسر کو سمبان آئی پی ایس آفیسر کی طرح ہی ملتا ہے اور ان کا کام بھی آئی پی ایس درجی کا ہوتا ہے انہیں ہمارے دیش کے مہتوہ پونڈ ویدیشی ماملوں کو سلجانہ ہوتا ہے اگر ہمارے دیش کسی دیش کے ساتھ کوئی بھی جوین کا ماملہ ہو یا کوئی ویعپاریت ماملہ ہو یا اور کسی طرح کا ماملہ ہو ان کی جانچ اور ان کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی آئی ایف ایس آفیسر کی ہوتی ہے آئی ایف ایس آفیسر بننے کی یوجیدہ کی بات دی جائے تو آئی ایف ایس آفیسر بہت ہی جمعہ داری والا پد ہوتا ہے اور اس پویبھاڑ میں نوٹری کرنے کے لیے کچھ یوجیدہ اوٹا ماپ ڈنٹ رکھا گیا ہے انڈین فورن سرویس میں کام کرنے کے لیے بھارتی ناجریت ہونا بہت ضروری ہے آئی ایف ایس آفیسر کے لیے آپ کو کسی بھی ویسائے سے کسی بھی مانیتا پرابت یونیورسٹی اور پولیس سے اپنی جریجیویشن ڈجری کو پورا کرنا ہوتا ہے عمر سیما یعنی کی ایج لیمیٹ کی بات کریں تو انڈین فورن سرویس تی پریچھا کے لیے آپ کی عمر کم سے کم اٹیس سال اور ادھید سے ادھید 32 سال ہونے چاہیے آرچیت ورک کے چھاتروں کے لیے اس آئیو سیما میں سرکار کے دوارہ کچھ چھوٹ دی گئی ہے انڈین فورن سرویس میں نوٹری کیسے پائے یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے تو بھارتی ویڈے سیوہ میں نوٹری پانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کے سارے ماپ ڈرنڈوں کو پورا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کی پریچھا دینی ہوتی ہے جو سٹوڈنٹس اس پریچھا میں سفل ہوتے ہیں انہیں ہی بھارتی ویڈے سیوہ میں نوٹری پرابت ہوتی ہیں اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی جریجویسنٹی پڑائی پوری کریں اس بہت میں نوٹری کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کسی مانیتہ پرابت یونیورسٹی سے کسی بھی ویڈے میں بہت اچھے انکو کے ساتھ اپنی جریجویسنٹی ڈجری پرابت کرنی ہے اپنی جریجویسنٹی ڈجری پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی پریچھا کی تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد آئی ایف ایس ایجزام کے لیے فارم اپلائی کریں اپنی جریجویسنٹ کے بعد آپ کو آئی ایف ایجزام کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اس ایجزام کے لیے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو اس کی تیاری بہت اچھے سے کرنی ہوتی ہے یہ پریچھا یو پی ایس دوارہ آئی ایجزت کرائی جاتی ہے آئی ایف ایس ایجزام فارم کے لیے آپ کو یو پی ایس کی اوفیشل ویب سائٹ میں جانا ہوتا ہے وہاں جا کر اس پریچھا کے فارم کو بھرنا ہوتا ہے ہر سال یہ پریچھا یو پی ایس دوارہ آئی ایجزت کرائی جاتی ہے یہ پریچھا ہر سال فروری یا ماسک مہینے میں آئی ایجزت ہوتی ہے یو پی ایس کی کے لیے آپ کو لینک ڈسٹریپسن میں مل جائے گی جو ویڈیارتی اس پریچھا میں سفل ہوتے ہیں انہیں ہی آگے ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے اور ٹریننگ کے بعد انہیں ویدیش منترالے تتھا دوسرے دیسوں میں بھارتی میسنجر میں کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے آئی ایف ایس ایجزام کے لیے پیٹن کی بات کرے تو کسی بھی پریچھا کی تیاری کرنے سے پہلے ہمیں اس پریچھا کی پیٹن کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ پریچھا تین سٹیپ میں ہوتی ہے پہلے دو سٹیپ کی پریچھا میں آپ کی لکھیت پریچھا ہوتی ہے جبکھی تین سٹیپ کی پریچھا میں انٹرویو ہوتا ہے پہلے سٹیپ کے پریچھا پرارم بیٹ پریچھا کہتے ہیں جبکہ دوسرے سٹیپ کے پریچھا di مٹھی پریچھا اور آخر سٹیپ تھی پریچھا میں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو نمبر پرارم بیٹ پریچھا یعنی پریلی مینری ایڈزام دوستو پرارم دنے نہیں جاتے ہیں پر اس پریچھا میں آپ کو 35% سے 40% لانے ہوتے ہیں پرارم بیٹ پریچھا کے بعد آپ کو ایک فارم بھرایا جاتا ہے جس میں آپ کی ساری ڈیٹیل اور آپ تیس طرح کے پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھرنا ہوتا ہے نمبر دو مچھے پریچھا یعنی کی مین ایجزامس مچھے پریچھا میں آپ سے نو پرسن پتر پوچھے جاتے ہیں اہر ایک پرسن پتر الگ لگ بھی سیوٹا ہوتا ہے جو ویدیاتھی پرارم بیٹ اور مچھے پریچھا پاس کرتے ہیں انہیں انٹرویو کے لیے بلائی جاتا ہے انٹرویو یو پی ایسی کے پریچھا کا آخری سٹیپ ہوتا ہے اس میں سفل ہوئے چھاتروں کو پھر سرویس الیٹ کیا جاتا ہے پرارم بیٹ پریچھا کے بعد جو فارم بھرا ہے اس کے انوصار اسے پوسٹ اور سرویس الیٹ کیا جاتا ہے اور ان کے رینگ کے آدھار پر ان کو پوسٹ دیا جاتا ہے آئی ایف ایس آفیسر کی سیلری تھی بات کی جائے تو آئی ایف ایس آفیسر کی سیلری پندرہ آزار چھے سو سے لے کر چالیس ہزار تک ہوتی ہے انہیں ہر منت گرینڈ پیٹ کے طور پر پانچ ہزار بھی ملتے ہیں جو آئی ایف ایس آفیسر ویدیس میں پوسٹڈ ہے ان کی سیلری ان سے کچھ الگ ہوتی ہے اور ان کو سیلری کے علاوہ اور بہت ساری فیسلیٹیز بھی پرابت ہوتی ہے ساتھی ساتھ انہیں سماج میں بہت سمان بھی ملتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے بھارتی ویڈیس سیوا کے بارے میں جانا ہے اور اس میں کیسے نوچری پائے اس کے بارے میں بھی جانا ہے اگر پھر بھی آپ کے من میں کوئی بھی پرسنہ ہے یا کسی پرکار کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دنیاوات